فلم ورطمان سمیہ سے شروع ہوتی ہے دیویندر دلیب کمار جو ایک ابھینتہ ہے اپنے دوست ڈاکٹر ترن بوس کے ساتھ کار سے رات کو توفان اور بارش میں پہاڑی راستوں سے خکر اپنی پتنی اور نوزاد بچے کو لینے ریل ویسٹیشن جا رہا ہے راستے میں بھوسکرن کے کارن راستہ بند ہو جاتا ہے تو کار کا ڈرائیور مدد لینے کے لیے جاتا ہے اور دونوں دوست ایک پرانی حویلی میں بنا لیتے ہیں وہاں دویندر کو حویلی جانی پہشانی سی لگتی ہے اور اسے دھیرے دھیرے پرانے جنم کی باتیں یاد آنے لگتی ہیں وہ اپنے ڈاکٹر دوست اور حویلی کے چوکیدار کو کہانی سنانا شروع کرتا ہے اب فلم بیتے ہوئے سمیں میں جاتی ہے انند شیام نگر ٹیمبر اسٹیٹ میں یہاں پیڑوں کی کٹائی کا کاروبار ہوتا ہے نیاپ مینیجر بن کراتا ہے وہاں اس کی ملاقات وہیں کے جنگلوں میں رہنے والی لڑکی مدومتی ویجنتی مالا سے ہوتی ہے اور دونوں میں پیار ہو جاتا ہے انند اپنے خالی سمیں میں ایک چترکار بھی ہے اور وہاں مدومتی کا چتر تیار کرنے لگتا ہے کاروبار کا مالک راجہ اگر نرائن پران بڑا ظالم آدمی ہے وہاں مدومتی کو اپنا بنانے کے لیے انند کو باہر کام سے بیش دیتا ہے اور دھوکے سے مدومتی کو اپنی حویلی بلا بیشتا ہے جب مدومتی حویلی میں داخل ہوتی ہے تو رات کے ٹھیک آٹھ بجے رہے ہوتے ہیں انند جب لوٹ کر آتا ہے تو مدومتی کو نہ پا کر بدحواسہ ہو جاتا ہے جنگل میں انند کا نوکر چرنداز جونی با کر اسے ساری سچائی بتاتا ہے انند اگر نرائن سے بدلہ لینے کے لیے اس کی حویلی جاتا ہے لیکن وہاں اگر نرائن کے نوکر اسے مار مار کر اد مرا کر دیتے ہیں جب اگر نرائن کا بفادار بیر سنگھ انند کو مرا ہوا سمجھ کر کھائی میں فیکنے جا رہا ہوتا ہے تو اس کا راستہ مدومتی کا پیتا پون راجہ جیاند روک لیتا ہے اور ہاتھا پائی میں بیر سنگھ اور پون راجہ دونوں ہی مارے جاتے ہیں اور موقع دیکھ کر چرنداز انند کو بچا لے جاتا ہے زخمبر جانے کے بعد انند چرنداز کی مدد سے رامپور ڈاک بنگلے میں رہنے لگتا ہے اور پاگل سا ہو کر مدومتی کا چتر لے کر جنگلوں میں ادھر ادھر بٹکنے لگتا ہے وہیں اس کی ملاقات شہر سے آئی ایک لڑکی مادوی ویجنتی مالا سے ہوتی ہے جس کو وہ گلتی سے مدومتی سمجھ بیٹھتا ہے وہ مادوی کے پیچھے پیچھے مدومتی کا نام پکارتا ہوا بھاگتا ہے تو مادوی کے ساتھی اس کی پٹا ہی کرتے ہیں لیکن مادوی کو وہاں انند دورہ بنایا ہوا مدومتی کا چتر مل جاتا ہے اور وہ سمجھ جاتی ہے کہ انند سچ کہہ رہا تھا ایک سماروں میں انند مادوی کو ستھانی لباس میں ناشتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کے مند میں ایک وچار آتا ہے وہ راجہ اوگر نرائن کی حویلی میں جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ اسے واپس گھر جانے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے لیکن وہ بھیک نہیں لے گا بلکہ راجہ اوگر نرائن کا چتر بنائے گا راجہ اوگر نرائن راضی ہو جاتا ہے اور انند کو اگلے دن شام کو آنے کے لیے کہتا ہے وہ مادوی کے پاس جا کر اس سے کہتا ہے کہ وہ اگلے دن ٹھیک رات کو آٹھ بجے راجہ اگر نرائن کی حویلی میں بہی بیس بنا کر آئے جس بیس میں آخری بار مدومتی راجہ اگر نرائن کی حویلی میں گئی تھی مادوی راجی ہو جاتی ہے انند پولیس کو اپنی ترقی بتاتا ہے اور پولیس بھی اس کا ساتھ دینے کو تیار ہو جاتی ہے اگلی شام کو انند راجہ اگر نرائن کی حویلی میں پہنچاتا ہے پولیس چھپ کر باہر رہتی ہے بھیانکر تفان اور بارش کی رات ہوتی ہے رات ٹھیک آٹھ بجے مدومتی بنی مادوی راجہ اگر نرائن کی حویلی میں پرویش کرتی ہے راجہ اگر نرائن ڈر کے مارے سارا سچ چکل دیتا ہے کہ کیسے مدومتی کی موت ہوئی مدومتی مادوی جب راجہ اگر نرائن کو یہ بتاتی ہے کہ راجہ اگر نرائن نے اس کی لاش کو کہاں ٹھکانے لگایا ہے تو راجہ اگر نرائن ہامی بھر دیتا ہے تب ہی باہر سے پولیس آ کر راجہ اگر نرائن کو پکڑ لیتی ہے اسی سمیں انند کا ماتھا ٹھنکتا ہے کہ مادوی کو کیسے پتا کہ مدومتی کی لاش کہاں ٹھکانے لگائی گئی ہے اور باہر سے مادوی یہ کہتے ہوئے اندر داخل ہوتی ہے کہ کار خراب ہو جانے کے کارن وہ سمیں پر نہیں پہنسکی انند سون جاتا ہے کہ اس کی مدد مدومتی کی روح نے کی ہے اور اب وہی روح اس کی اسی جگہ سے پکارتی ہے جہاں سے مدومتی اپنی موت کے لیے گری تھی انند بھی اس کے پیچھے پیچھے جا کر موت کے آگوش میں سمہ جاتا ہے فلم پھر ورتوان میں آ جاتی ہے اور دیویندر کو کہانی سناتے ہوئے صبح ہو گئی ہے دیویندر کہتا ہے کہ اس جنم میں اس کی پتنی وہی ہیں نام ہے رادہ تب ہی ان کی کار کا ڈرائیور آ کر بتاتا ہے کہ راستہ تو اب کھل گیا ہے لیکن جس ٹرین سے رادہ آ رہی تھی وہ درگڑنا گرست ہو گئی ہے دونوں دوست ترنت ریلوی سٹیشن کے لیے روانہ ہوتے ہیں اور وہاں جا کر دیکھتے ہیں کہ رادہ اپنے بچے کے ساتھ سرکشت ہے دیویندر رادہ کے پاس جا کر کہتا ہے کہ ان کا ساتھ اسی جنم کا نہیں بلکہ کئی جنموں کا ہے